مدھ پورو کا دیش ازرائیل جو آج کل ازرائیل حماس کے بیچ جنگ میں پھسا ہوگا ہے نمسکار آپ کے ساتھ ہمیں راجیب شرما انڈیا نیوز کے ڈسٹل پریٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے یہ عام بات ازرائیل کی کر رہے تھے ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چلا ہے ازرائیل اور حماس کے بیچ اس جنگ کو جس میں حماس کے اس حملے کے بعد جس میں چودہ سو سے زیادہ ازرائیلیوں کی حتیہ کر دی گئی تھی اس کے بعد ازرائیل نے جو پلٹ وار کیا ہے اس میں اس نے حماس کے ٹھکانے تباہ کر دیئے ہیں حماس کے کمانڈر اور کئی سارے آتنکی مار گرائے ہیں اور اس ستی میں گازہ میں بھی بہت بری طریقے سے نقصان ہوا ہے کیونکہ گازہ میں حماس نے اپنی سرنگوں کا جال بچھا رکھا ہے گازہ میں حماس نے اپنے کئی سارے سینٹر بنا رکھے تھے گازہ کی رہائشی کالونیوں کے پیچھے چھپ کر حماس وار کرتا تھا لہٰذا ان سارے ٹھکانوں کو تباہ اور ختم کر رہا ہے ازرائیل لیکن اس سب کے بیچ ازرائیل ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو بھارت میں کئی لوگوں کو ایک اپورچنلٹی کی طرح لگے گا دراصل ازرائیل بھارت میں ایک لاکھ لوگوں کو نوکری دینے جا رہا ہے کام کے لیے بولا رہا ہے ازرائیل نے گازہ سے سارے سمند توڑتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو جو اس نے اپنی ہاں ورک پرمیٹ دے رکھا تھا جس کے بعد حماس کا حملہ ہوا لوگوں کی ہتیاں کی گئی ازرائیل نے سارے ورک پرمیٹ رد کر دیئے اب گازہ کے کسی بھی شخص کو ازرائیل آ کر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہاں کی کنسٹنکشن انڈسٹری کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کام میں ان کی مدد کریں جس میں گازہ کے لوگوں کو جوب دیا گیا تھا اب ازرائیل بھارت کے لوگوں کو جوب آفر کر رہا ہے اور جو بھی لوگ وہاں جائیں گے انہیں تمام صوبیدائی بھی ہوں گی کیونکہ بھارت سے وہ لوگ ہوں گے جوب بھی دیا جائے گا اور اس سے ازرائیل کی کنسٹنکشن انڈسٹری میں جو ٹھہراو سا آ رہا ہے اس کو بھی ایک بوسٹ یا مومنٹ مل پائے گا لہٰذا ازرائیل اب چیز کے لیے لگا ہوا ہے حالکہ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے جاری اس جنگ کے بعد ہی ازرائیل اس پیشکش کو سامنے رکھ رہا ہے دراصل مئی کے مہینے میں ازرائیل کی ودیش منطری ایلی کوہن بھارت آئی تھی اور ان ایلی کوہن نے بیالیس ہزار نئی نوکریاں بھارت کے لوگوں کو دینے کی بات کہی تھی لیکن اب حالات بدل گئے ہیں یہ نوکری اب بیالیس ہزار لوگوں کو نہیں اب یہ نوکری اٹھاون ہزار اور لوگوں کو اس میں دی جائے گی یا اٹھاون ہزار اور لوگ ہوں گے یعنی کل ایک لاکھ لوگوں کو اسرائیل یہ نوکری دے گا تو ایک طریقے کی اپرچونٹی ہے وہ لوگ جو کنسٹرکشن کے کاموں میں ان اسکلز میں مہارت رکھتے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے آنے والے اس آفر کو سویکار کرتے ہیں حالات دیر سبے رہا ٹھیک ہوئی جائیں گے لیکن اسرائیل جیسا کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھانچ کو بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے اب گازہ سے کسی بھی ترقی کی مین پاور لینے کے لیے فضلال اسرائیل اگلے کئی سالوں تک تیار نہیں ہوگا اور نہ ہی وہاں کے لوگوں کو ورک پرمیٹ دے گا لہٰذا بھارت کے لوگوں کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ جانا چاہیں گے یا آپ اس موقع کا فائد لاب اٹھانا چاہیں گے کیونکہ بہت سارے ایسے سکل لوگ ہیں جو اس موقع کا لاب ضرور اٹھانا چاہیں گے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار